لیٹس سٹارٹ جی یہ ایک صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کا نام میں آپ کو بات بھی بتاتا ہوں پہلے ان کی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اوپر پڑھا ہوگا آ رہا ہے ترڈیشن آف ایکسیلنس یہ ترڈیشن آف ایکسیلنس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس صاحب آپ کے سامنے ہیں ان کی پانچ نسلوں میں ڈاکٹرز پیدا ہو رہے تھے یعنی ان کے باپ دادہ پردادہ لکڑ دادہ سب ڈاکٹر تھے ان کے ہی کوشش تھی کہ میں ڈاکٹری یا میڈیکل سائنس نہ پڑھوں اس کی طرح یہ سائنسدان بننا چاہتے تھے لیکن ان کے والد نے ان کو بڑی چھوٹی عمر میں جب یہ سترہ سال کے تھے اور یہ بات میں کارا ہوں انیس سو چوبیس پچیس کی جب یہ سترہ سال کے تھے تو ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس انہوں نے ایز ای اسسسٹنٹ رکھوا دیا ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس کے پاس بطور پیشنٹ آتے تھے ان پیشنٹ سے ہسٹری لینا ان سے ان کی بیماری کی علامتیں پوچھنا ان کا ٹمپریچر چیک کرنا ان کا بلڈ پیشر چیک کرنا اور پھر یہ ساری اطلاع اپنے ڈاکٹر کو دینا یوں سمجھ لیں جیسے اسسسٹنٹ ہوتا ہے جیسے کسی ڈاکٹر کا کوئی ڈسپینسر ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کا کوئی ماون ہوتا ہے اس کے طور پر یہ کام کر رہے تھے یہ سترہ سال کے بچے نے دیکھا کہ جب ان کے پاس ڈیفرنٹ طرح کے مریض آتے ہیں مثلا کسی مریض کو ہائپرٹینشن ہے کسی مریض کو کورنری ہارٹ یعنی دل کا آرزہ ہے کسی کو آرثرائٹس ہے کسی کو سٹمک کا مسئلہ ہے کسی کو برین کا مسئلہ ہے کسی کو کینسر ہے یا کسی کو چھوٹا موٹا نزلہ زکام یا بخار ہے لیکن جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو جب اپنی بیماری کی علامتیں بتاتا ہے سمٹم بتاتا ہے وہ تقریبا ملتے جلتے ہوتے ہیں وہ سمٹم کیا ہوتے ہیں وہ آکر کہتا ہے ڈاکٹ صاحب مجھے گھبرہت ہوتی ہے مجھے پسینہ آتا ہے میں بیچین رہتا ہوں مجھے بھوگ نہیں لگتی مجھے نیند نہیں آتی میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا اب اس بچے کے لیے جو سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر کا تھا یہ بڑی حیرانکن بات تھی کہ بیماریاں تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان بیماریوں کی جو علامتیں ہیں جو مینیفیسٹیشن ہے جو ظہور ہے ان علامتوں کا یا اس کی جو قوزز ہیں یا اس کی جو علامتیں بتاتا ہے مریض وہ سیم ہیں ایک دن اس کے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا جو سینئر تھے جن کے پاس یہ کام کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مختلف بیماریوں کا شکار مختلف لوگ میرے پاس آتے ہیں لیکن جب وہ اپنی سمٹم بتاتے ہیں وہ سیم ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ مسٹر ہینس اس کا نام ہینس ہے اس وقت یہ ڈاکٹریٹ نہیں کی تھی یہ ڈاکٹر ہینس نہیں بنا تھا اس نے کہا ہینس this is not my duty کہ میں دیکھوں کہ ان کی قوزز یا ان کی سیمٹم سیم کیوں ہیں میرا کام ان کا علاج کرنا تم ینگ ہو تم ریسرچ کرو کیسا کیوں ہوتا ہے اس نے سترہ سال کی عمر میں فیصلہ کیا میں یہ ڈھونڈوں گا کہ کیوں ہر شخص سیم علامتیں دیتا ہے جب اس کو کوئی بھی بیماری کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی اس کو ڈزیز یا ڈس آرڈر ہو سات سال سرچ کرنے کے بعد اس نے ایک پیپر لکھا جس میں اس نے لکھا کہ انسان کی جسم کی اندر ایک نوکشیس ایجنٹ ہوتا ہے نوکشیس ایجنٹ سے مراد ہے ایک بدماش انصر بدماش انصر سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کی باڈی کی اندر ایک ایسی کوئی میکنزم فیٹ ہے ایک ایسا سسٹم فیٹ ہے کہ کوئی بھی اس کو پریشانی ہو کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی ڈس آرڈر ہو کوئی بھی ڈزیز ہو وہ اندر سے رسپونس سیم دیتا ہے میرے ہارمونز کو سیم انداز میں تبدیل کرتا ہے جس سے میرا جسم سیم انداز میں رسپونڈ کرتا ہے اس نے یہ پیپر لکھا اور پیپر لکھا ایک رسالہ جو اپنے دور کا بہت بڑا رسالہ تھا جرنل تھا ریسرچ جرنل آج کل بھی چلتا ہے نیچرا اس کو بھیج دیا چھاپنے کے لیے کہ میں نے ایک چیز اجاد کی ہے جب اس رسالے کے ایڈیٹر نے پڑا تو اس نے کہا مسٹر ہینس سیلے اس کا نام ہے جی ہینس سیلے مسٹر ہینس سیلے ابھی آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے نوکشیس ایجینٹ یا بدماش انصر کہا ہے جسم کے اندر یہ کہاں ہوتا ہے اس کی شکل یا شیپ کیسی ہوتی ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے اس پر آپ نے کوئی ایویڈنس یا وٹلس نہیں لگائی یہاں سے اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا تجربہ کروں جس سے میں ثابت کروں کہ کس طرح سے انسانی جسم یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹر ہینس سیلے نے جن کو ہم آج ڈاکٹر ہینس سیلے کہہ رہے ہیں اس وقت جب یہ تجربہ کر رہے تھے ان کو ہینس ہی کہتے تھے یہ ایک انہوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے لیفٹ سائیڈ کی اوپر ایک چیز آئی ہے یہ اس طرح کی ہے جس طرح سے چھوٹے بچوں کے اخبار کے صفحے کی اوپر ہوتا ہے راستہ ڈھونڈیے اس میں ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہو اور ایک اس کا ہوتا ہے ایک زک پوائنٹ انہوں نے اس طرح کا ایک پورے کمرے کا اتنا بڑا کروم تھا جیسے ہمارا ڈرائنگ روم یا ہمارا بیڈ روم بڑے سائز کا ہو پورے کمرے میں ایک اس طرح سے میز بنایا اس کو کہتے ہیں میز ایم اے زیڈ ای میز میز سمجھتے ہیں بھول بھلائیوں میں ایک ہی راستہ ہوتا ہے جو اگزٹ پوائنٹ تک جاتا ہے باقی سارے راستے بند ہوتے ہیں انہوں نے چوہے لیے اور ان پر تجربہ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب چوہوں کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے ان کو بھوک لگی ہوتی ہے میں ان کو انٹری پوائنٹ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور وہ ایکزٹ پوائنٹ پہ جہاں خوراک پڑی ہے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں باڈی پر اور ان کا باڈی رسپونڈ کیسے کرتا ہے اس کے اوپر اس نے تجربہ کیا اور یہ اس کی شیپ ہے اگر آپ دیکھیں جہاں راستے بند کرنے کہ اس نے دیوانے کھڑی کر دیں اور اس کے اندر چوہوں کو چھوڑ دیا اب ایک دو دن تو چوہے اپنے راستہ ڈھونڈتے رہے اور اپنی خوراک تک پہنچتے رہے دوسرے دن اور تیسرے دن اس نے راستہ اور مشکل کر دیا رکاوٹیں زیادہ کھڑی کر دیں تو اس نے دیکھا دو چوہے جو تھے اپنی جان سے چلے گئے ڈاکٹر ہینس بڑا پریشان ہوا کہ یہ چوہے کیا بھوک کی وجہ سے مرے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیٹھ تو یہ ہوا کیا ہے اس نے وہ دو چوہے جو تھے اس میز لرننگ سے اٹھائے اور ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا لیبارٹری کا ریزلٹ آیا انہوں نے کہا ہینس سیلے آپ نے جو چوہے ہمارے پاس بھیجے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ڈیٹھ کی ہوئی ہے ان کی ڈیٹھ کا قوز ہے لیکٹک ایسٹ ان کے جسم میں لیکٹک ایسٹ کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اب یہ لیکٹک ایسٹ کیا ہوتا ہے جیسا کہ ایسٹ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی زہر ہے یہ کوئی تیزاب ہے جو انسانی جسم میں جمع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی خون میں شامل ہو کر آپ کے جسم کے مختلف پارٹس میں جاتا ہے اور آپ کے لئے موقع باعث بنتا ہے لیکٹک ایسٹ کا لفظ آپ کے لئے مشکل ہے لیکن یہ آئیڈیا آپ میں سے تقریباً ہارٹ پارٹس میںٹ کو پتا ہوگا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کیسے دیکھئے جب میں اور آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں فیزیکل کام جو میں نے اور آپ نے پہلے نہ کیا ہو یعنی کہ آپ نے کوئی گھر کا سامان اٹھایا کوئی سوفا سیٹ اٹھایا کوئی بیڈ اٹھایا کوئی پیٹی اٹھائی پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا تو آپ کی جسم کے اندر کھلیاں پڑ جاتی ہیں آپ نے پنجابی کا لفظ سنو گا کھلیاں پڑ گئی جی میں نو میں جی کام کر دی کتا ہے نصیب ہے فیزیکل آج کتا ہے تھے میں نو جی کھلیاں پہلیاں نے اگر اس کھلی کو جسے ہم کہتے ہیں یا اس جگہ جہاں پین ہوتی ہے جہاں سویلنگ ہوتی ہے اگر وہاں سے ہم بلڈ کا سیمپل لیں اور آج کسی اچھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں تو ہمیں لیبارٹری والے کہیں گے کہ آپ کے جسم کے اس حصے میں لیکٹک اسٹر جمع ہو گیا ہے یہ لیکٹک اسٹر جو ہے ایک خاص حد تک تو اللہ کی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اب اگر تم نے ڈیوٹی کی کام کیا ورک کیا بوجھ اٹھایا تو تمہارے جسم کا یہ حصہ تمہیں زیادہ ڈسٹرب کرے گا بیمار ہو جائے گا یا عزوے موطل ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ریسٹ کر لیتے ہیں آرام کر لیتے ہیں نیند پوری کر لیتے ہیں چائے پی لیتے ہیں کوئی پین کلر لے لیتے ہیں یا اس کام کو وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں اچھا ہمارا جسم تو ہمیں بتا دیتا ہے لیکٹک اسٹر کا اور ہم ریسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہی کام جب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یعنی میرے ذہن میں جب لیکٹک اسٹر جمع ہوتا ہے جب میں ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہوں جب میں ذہنی طور پر وہ کام کرتا ہوں جو میں نے روٹین میں نہ کیے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ یہی لیکٹک اسٹر میرے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بلڈ سٹریم یعنی میری خون کی ندی یا میرے خون کے بہاو میں شامل ہو کر پورے جسم میں جاتا ہے اور پھر جس عزف کو یہ کمزور دیکھتا ہے یہ لیکٹک اسٹر وہاں جا کر حملہ کرتا ہے اور میں کہتا ہوں میرا دل کمزور ہو گیا ہے میرا فیپڑوں کا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے پیٹ کا مسئلہ ہے دماغ کا مسئلہ ہے کینسر ہے آرثرائٹس ہے فلان 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 بیماریاں اب اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت پیدا کی یہ لیکٹک اسٹر ہمیں بتانے کے لیے کہ جب بھی ہمیں یہ میسج دے جسم کہ میں تھکاوٹ کا شکار ہوں مجھے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اگر میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا تو کیا ہوگا کہ لیکٹک اسٹر کی وجہ سے وہ سٹریس جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوگی وہ لیکٹک اسٹر پیدا کرے گی اور وہ لیکٹک اسٹر مجھے بیمار کرے گا اس نے دوبارہ اس کو لیٹر لکھا اور بتایا کہ میں نے ایک نیا لفظ ڈھونڈا ہے جس کا نام ہے سٹریس اسی لیے ہم اس کو فادر آف سٹریس ریسرچ کہتے ہیں یہ ڈاکٹ ساب کی وہ تصویر ہے جب وہ چوہوں کے ساتھ تجربات کیا کرتے تھے اچھا ڈاکٹ ساب نے بہت ساری کتابیں لکھی فورٹی تھری ترتالیس بکس لکھی ڈاکٹ ساب نے سٹریس کے اوپر اور سولہ سو پچیس ریسرچ آرٹیکل لکھے ان تمام کتابوں اور تمام ریسرچ آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد میں دو چیزیں آپ کے لیے لائے ہوں جو آج کے لیکچر کے لیے بڑی اہم ہے پہلی چیز آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے the only person without stress is a dead person ڈاکٹر ہینسلے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے تہتر سال کی زندگی میں پتا چلا کہ ایک ہی شخص دنیا میں ایسا ایسے سٹریس نہیں ہوتی یہ وہ شخص ہے جو dead ہے جو مر چکا ہے اگر دنیا میں کوئی شخص زندہ ہے اسے سٹریس ضرور ہوگی اس لیے آج کے بعد اگر آپ کو کوئی شخص ملے اور وہ کہے کہ مجھے سٹریس نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہونا چاہیے کیونکہ یہ possible نہیں ہے کوئی شخص دنیا میں زندہ ہو اور اسے سٹریس نہ ہوتی ہو تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ آپ کو مجھے یا دنیا کے ہر شخص کو جو زندہ ہے اور ہوش رکھتا ہے اسے سٹریس ضرور ہوتی ہے سو اس بات پہ تو پریشان مت ہوں کہ سٹریس کیوں ہوتی ہے اور سٹریس ہوتی ہے تو باقیوں کو نہیں ہوتی سب کو ہوتی ہے دوسرا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے جی ان کا وہ کہتے ہیں یہ بہت عجیب و غریب بات کر رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں نہ تو میں اپنی سٹریس کا علاج کر سکتا ہوں نہ ہی مجھے کرنا چاہیے اب یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ مجھے علاج کرنا بھی نہیں چاہیے اپنی سٹریس کا نہ میں کر سکتا ہوں اب یہ دونوں باتیں کیوں کی آگے میں آپ کے چل کے بتاؤں گا but merely taught to enjoy it کیونکہ مجھے نہ تو علاج کرنا چاہیے نہ میں کر سکتا ہوں میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں 73 سالہ زندگی میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنی سٹریس کو enjoy کرنا سیکھ سکتا ہوں جب میں enjoy کرنا سیکھ لوں گا learn to live اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لوں گا تو کیا ہوگا کہ مجھے وہ سٹریس اتنی نقصان نہیں دے گی جتنی بغیر enjoy کرنے کے نقصان دے گی ڈاکٹر صاحب کی اسی کنٹریبوشن کے اوپر ان کے نام کے اوپر ہنگری جو ان کا اپنا ملک بھی تھا وہاں انہی کے نام پر ایس جے یونیورسٹی بنی ہے جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی مورتی لگی ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اس عظیم انسان کو ٹربیوٹ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ سٹریس کو enjoy نہیں کریں گے سٹریس کو understand نہیں کریں گے تو الٹی میٹی بیماریوں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے